مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دیکھو گھروں میں نا ہمارے برکتیں غائب ہو رہی ہیں اور نہوستیں آ رہی ہیں برکت کا الٹ کیا ہوتا ہے نہوست نہوست کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر میں جائے نا آپ کو بے سکونی کا احساس ہوتا ہے یہ بہت ہونے لگا ہے گھروں میں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں فیملیز ایسی ہوتی ہیں آپ ان کے گھر میں جاؤ چاہے وہ غریب لوگوں لیکن ایک الگ سا سکون آسمان سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہم بچپن میں ایک عالم تھے ان کے گھر میں جایا کرتے تھے مسجد کے امام تھے جب ان کے گھر میں جاتے ہم کہتے ہیں یا عجیب سا ایک سکون ہے حالانکہ وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے ایک عجیب سا سکون تھا تو گھرہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتا یہ سکون اور برکت کیا چیز ہوتی ہے یہ تو روحانی چیزیں ہیں نا لیکن محسوس گھرہ بھی کرے گا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ جاتی آدمی کو ایک ڈپریشن جی شروع ہو جاتی ہے جن گھروں میں تلاوت ہو تحجد ہو دعاوں کا معمول ہو چیخ و پکار کا معمول نہ ہو بڑے چھوٹوں کا عدب ہو تمیز ہو آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے ان خاندانوں میں جاؤ گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے جن گھروں میں ہر وقت موبائل چلتا ہے ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں گھر میں تلاوت نماز کے معمولات نہیں ہیں میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ ان گھروں میں جاؤ گے آپ کو ایک وحشت معلوم ہوگی بے سکونی ہوگی آپ دیکھو کچھ چیزیں لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہیں انٹرٹین کرتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ انٹرٹین نہیں کرتی ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے یہ ٹینشن کی ہیں نماز تلاوت کا معمول گھر میں تحجد کا دعاوں کا تسبیحات کا معمول لگتا ہے یہ چیزیں زندگی کو بورنگ بنا رہی ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں لائف کو بورنگ لائف کیا ہو رہا ہے کچھ ہے یہ نہیں نہ کوئی فلم نہ کوئی ڈراما کچھ بھی نہیں چل رہا نہ کوئی میوزک لگتا ہے کہ یہ چیزیں بورنگ بنا رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ لائف کو مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں لائف اس کی میں مثال دیتا ہوں کسی چرسی کو کسی چرسی کو آپ نے منع کیا کہ یہ چرس تو کیوں پیتا ہے یا ہیروین چی کو آپ نے کہا یہ ہیروین تو کیوں پیتا ہے بتاؤ ہیروین چی سکون میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں ان کی شکل جو ہوتی ہے ٹینشن والی ہوتی ہے یہ سکون والی ٹینشن ہے جب سے بکھ رہے ہوئے بال عجیب آدمی کہتا ہے اللہ کی پناہ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کامنا شروع کر دے گا اس کو ہیروین چاہیے زندگی برباد بے سکون اب آپ نے ہیروین چی کو کہا یار تیری شکل سے لگتا ہے کہ تُو ہیروین چی ہے یعنی بے سکون ہے تیری طبیعت میں سکون نہیں ہے کیا حال بنائے ہوئے جی مصیبت تو یہ ہیروین تُو چھوڑ دے اب وہ جواب میں دلیل دے گا مجھے سکون کس سے ملتا ہے ہیروین سے میری انٹرٹینمنٹ کس چیز سے ہے ہیروین سے تو آپ اقل مند ہوگے تو اس کی دلیل کا کیا جواب دوگے ارے بے وقوف یہ تجھے سکون اس سے اس لیے مل رہا ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو اس کی لط ڈال دی ہے تو اگر اس کا عادی نہ ہوتا اس چیز میں نہ پڑتا تو اسے جو سکون تجھے چاہیے نا ٹینشن کے بعد تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی تو سکون کی تجھے ضرورت نہیں ہوتی سکون کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا جو ٹینشن میں ہوتا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تو تیری تُو خود ٹینشن اپنے لئے پیدا کی تُو نے اب تجھے ہیروئین نہیں ملتی تو تجھے سکون کے لئے کیا چاہیے ہیروئین چاہیے تو اگر تُو عادت نہ ڈالتا تو تجھے ٹینشن پیدا ہی نہیں ہوتی اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لئے تجھے نشے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو موسیقی کا رسیالہ بنا لیتے ہیں ہر وقت ویڈیو گیم پپ جی موبائل ڈرامے فلمیں یہ چرسییں حقیقت میں ہیں ان کو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو دور کرنے کے لئے ان کو گانا سننا پڑے گا تو یہ ٹینشن میں جلدی جانے لگتے ہیں پھر اس سے نکلنا پڑتا ہے ان کو لیکن یہ نکلتے ہیں مستقل بیسس میں نہیں ہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب نکل گئے نہ 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 بار 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 میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ہمارے ایک دوست جرمنی کے جو میرے شاگرد بھی ہیں کہتے ہیں کہ پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو میں نے کسی گورے کو دکھائی کہ اس میں فیملی والے شادی میں ناچ رہے ہیں بٹن تو نہیں بند ہو گیا تھا بھائی وہ شادی میں کیا کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں دھمال چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے شادیوں میں کہہ رہے ہیں میں نے کسی گورے کو یہ دکھائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اس گورے نے کہا یہ سب نے پی رکھی ہے یہ سب پی کے کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں اتنے ابھی ہم ایڈوانس نہیں ہوئے تو اس گورے نے کہا حیرت کی بات ہے انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہوئی پھر بھی اتنا انجوائے کر کیسے رہے ہیں یہ سمجھ میں آرہی ہے بات اتنا خوشی سے کیسے ناچ رہے ہیں پیے بغیر اس گورے کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کوئی پیے بغیر بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ ناچنا شروع کر دے میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس کو بتانا کہ آپ کو اس پہ تاجب ہو رہا ہے کہ یہ پیے بغیر ناچ کیسے رہے ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں آپ کا بتانا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو ناچے بغیر بھی خوش ہوتی ہے اس کو خوش ہونے کے لیے پینا تو کیا ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں آرہی بات میں رکھا ہے گورہ اس پہ کہہ رہا ہے پیے بغیر ناچ رہے ہیں کیونکہ اس کا تو وہ عجیبی چیز بن چکا ہے میں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے جن کو مولوی ٹائپ کی چیزیں کہا جاتا ہے بعض تو مولوی کہلاتے ہیں بعض مولوی تو نہیں لیکن مولوی ٹائپ کے کوئی ذرا نمازی پریزگار بن جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا بن گیا ہے بھائی یہ کیا بن گیا ہے مولانا ٹائپ میں نے کہا ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جن ہیں خوش رہنے کے لیے شادیوں میں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں بس ان کی نیند پوری ہو جائے تو خوش ہیں وہ ان کی بھوک ختم ہو جائے ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے بیسک بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ خوش ہیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ مسنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی تھوڑے دنوں میں یہ قوانٹیٹی تجھے بڑھانی پڑے گی تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں اب دو بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا پھر تین بوتلوں پہ آئے گا ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھو نا ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بوٹ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے کسی کوئی سائن بوٹ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے وہ سمجھتے آج میں نے بڑی عیاشی کر لی ایک لڑکا میرے پاس آیا کہنے لگا آج میری خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی میری خوشی سے آنسوں نکل گئے کہہ رہے ہیں میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا بدنظری پہ اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آنسوں نکل گئے تو انگریز تو بدنظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بوٹ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسوں نکل گئے اتنا خوش ہو گیا کیا تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسوں نکلے پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ گول رہا تھا اللہ جانے لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو تو جس کو سائن بوٹ یا بدنظری کر کے خوشی ہو رہی ہے یہ خوشی پائدار نہیں ہے کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی پھر اس سے آگے پھر فہوش فلموں پہ آئے گا پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک سٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا تو یہ ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا اور بیل آخر جب یہ بڑھاپے کی دہلیس تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد نماز اور پاکدامنی کا عادی نہیں بنایا اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے بہت خطرناک آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کرتے ہیں آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بڑھوں کو دیکھو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو تو آج اسے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پر چلنا ہے تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر دے گا صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہو جعل اللہ فقرہو بین عینی وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا وَلَمْ يَاتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا قُدِّرَلَا کیا زبردست الفاظ ہیں نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا حدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں گا یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ہر چیز مل جائے بس مجھے جو دل چاہے میں کر لوں یہی ہوتا ہے نا آپ فجر میں سو رہے ہیں اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا دل چاہ رہا سوتا رہا ہوں تو اب میں سو لوں یہ خواہش ہو گئی کی نہیں ہو گئی اور نماز پڑھنے کے لئے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یہ خواہش کو قربان کرنا پڑے گا ٹینشن ہے یہ زہر کی نماز میں دکان کاروبار اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی جاؤ گے تو خواہش کو قربان بولو بھائی موسے قربان کرنا پڑے گا عصر میں بھی ایسا ہی مغرب میں بھی ایسا ہی عشاء میں بھی ایسا ہی اب جن لوگوں نے ترابی پڑھی ہے شروع میں دو تین دن مزہ آیا ہوگا جوش میں اس کے بعد تھک گئے ہوں گے یار یہ کیا ہے روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ پھر وہی اللہ ہو اکبر پھر وہی سمی اللہ علیہ وآمیدہ پھر وہی اللہ ہو اکبر پھر اللہ ہو اکبر پھر اللہ ہو اکبر ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا یہ ہوتا ہے نا تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک پیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی گھٹنے جواب دے گئے ہیں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں ایسے بھی ہوتا ہے تو خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے اس میں بلکہ خواہش کو قربان کیا جا رہا ہے کنٹینیو روزے میں بھی ایسا ہی ہے ایک آت دن روزہ تو انسان رمضان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوز پڑا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے جھوٹ بولتے ہیں وہ بڑے کلیر کٹ تھے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو اللہ کو جھوٹ پسند نہیں جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پر تھوڑا سا غم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا تو جب خوشی اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا بھئی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے ترابی چھوٹ گئی ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے اللہ نے کہا نہیں یہ کونسا دن عید کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا آج وہ چھٹی دے دی میں نے تو ہمیں کئی خوشی ہوتی ہیں اللہ تُو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہونا افطاری پہ پھوڑتا طبیس سے وہی ہے روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلے جائے گا تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے غم ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ اور روزے رکھو آپ کیا کرو آپ کل سے ترابی دوبارہ پڑھنے ہیں وہ کہہ کہ نہیں بھائی ایک بھی نہیں انتیس پہ لوگ کی سوئی اٹھکیوی ہوتی ہے یار انتیس ہو جائے ہیں تیس نہ ہو اعتقاف والوں کو دیکھو نا جا جا کے بار 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 کوشش میں لگے ہوتے ہیں اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے اگر اس دفعہ رمضان اکتیس کا ہوگا دیکھو بہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے ہے تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی ایک مسجد میں رونک تھی وہ وقت ہی ہوتا ہے لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے یار دوبارہ سے وہی ناشتہ میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے دس بیس روز یہ جو آخری اشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے دس بیس روزے میرے انام سے چلتے ہیں اس کے بعد یہ جو اشرہ آخری چلتا ہے ہر رمضان میں یہ آخری اشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں پھر کنٹینیو بیانات بیانات نیندیں ہوتی نہیں ہیں بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں پھر کوئی آگیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے گالی آگئی کمنٹ میں نے ایک بڑی سی آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے ادھر سے پچیس تیس کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی جائے رہے مٹی کا بناوا ہے نا لوہے کا بناوا تھوڑی ہے وہ سیاسی حال ہے کہ ہم کب کہا کہ بھائی تم جس کو چاہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں مولانا تاری جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہیں ان کے اگینس کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہیں دونوں رائے کس کی ہیں علماء کی ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیاں ریکارڈ کروا دو بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے تو عید آئے گی صبح پراتھا کھائیں گے کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سہری میں کھانے کا وہ ٹائم بڑا خطرنا ہے اس وقت بھوگ لگتی نہیں ہے کیسا اللہ نے مجھا خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی ورنہ ہمیں ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو دس دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کے نہیں رکھو شوال کے چھ روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن وہ سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں اور اگر کوئی کہہ دے ایک مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا ہے انسان رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں چاروں طرف روزے کا ماحول ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے دیلئی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ فس جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اب یہ دسمبر تک تو ایسے ہی ہو گیا جانے دو جب نیا سال آئے گا تو اس کی پہلی تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں گے جب پہلی تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جنجھوڑتا یار اب شروع کر دو بھائی پڑھنا ہے انتحان بھی آ رہا ہے تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا بھائی آج ہے پیر ہفتے سے شروع کریں گے کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہو وہ ہفتہ آج تک وہ آج تک نہیں آیا کل سے کل سے کل سے تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹائم تم خود ہی سیکھ کر لو تو ہم وہ نمازیں کل 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 کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں اور وہ کہتا یار اب یہ میرے لئے پڑھنا ممکین نہیں کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو تیس روزیں کمپلیٹ کر لو ہم کل 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 کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے وہ ایک فقیر آیا محلے میں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو انہوں نے کہا کل آنا کہہ رہے ہیں اس کم بہت کل کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھساوائے میرا اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھساوائے تو ایک خقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ اس نے کہا اگر یہ یہ جو ماف کرنے والے ہیں یہ بغیرت نہ ہوتے یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے ایک لاکھ روپے میری ارنگ یہ جو ماف کر دو کہتے ہیں ماف کر دو یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے ہیں میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے اللہ میں تو بہت ہی نالائق جو فنٹر ہیں ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ ایک مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک نیک لوگ لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا یہ بھی ہوتا ہے غم کتنا کچھ کر سکتے تھے میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک چودہ گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا بھلے سو کے گزارا ہو ٹھیک ہے کروٹیں لے کے گزارا ہو جیسے مرضی ٹائم پاس کیا یہ بھی تو کوئی ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے مانتے ہیں کوئی خدا ہے ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان چودہ گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا آپ کہہ سکتے اس حرور سے میں تو بساوقات بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی پھر بھی چودہ گھنٹے کھانے پیئے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر ڈاکٹر کے مشورے پر نہیں کرتا اللہ کے مشورے پر کہاں سے کرے گا تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے میں کہہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دیں نا آپ کو کہ پندرہ دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ایک فیصد لوگ بھی اس آرڈر پر عمل نہیں کریں گے ایک فیصد بھی ایک فیصد بھی کوئی کچھ بھی کہہ دے ڈاکٹر کہہ دیں کوئی بھی کہہ دیں پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھئی رمضان کا چاند نظر آگے آئے پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست لندن میں انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ یہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو نیک نیک سے ہے بھئی اس گورے نے پوچھا نا ان سے یہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے اور یہ کر رہے اور وہ کر رہے ہو کہتے ہیں پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے چودہ سو سال پہلے انہوں نے بتایا رمضان کے روزے تو اس نے کہا یہ کہاں کہاں ہوتا ہے انہوں نے کہاں پوری دنیا میں ہوتا ہے اس نے کہاں یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی آر جو چودہ سو سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنی اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کی اثرات ہیں وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا